جلہ ہمیرپور میں لگتار شراب بھو اور خنن مافیا پر پچھلے ایک سبتہ سے ہو رہی کاروائی پر ودایق نرندر تھاکو نے صحیح قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ اس میں شامل ناموں کے دورہ سماس سیوہ کے بہانے رازنیتک روٹیاں بھی سیکھی جا رہی تھی ہمیرپور میں بات چیت کرتے ہوئے ودایق نرندر تھاکو نے کہا کہ ساسن پنچائد گھر کو بیچنے کے آروپوں پر معاملہ درج کیا گیا ہے ودایق نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو دن میں سماس سیوہ کرتے ہیں اور رات میں کالے کاموں کو انجان دے رہی ہیں جو ایک ایک کر کے اب سامنے آ رہی ہیں وہیں انہوں نے پولیس دوارہ عوید خنن پر کی گئی کاروائی کو آگے بھی جاری رکھنے کے نردیش جاری کی ہیں ہمیرپور صدر ودایق نرندر تھاکو نے پترکار وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ جلہ ہمیرپور میں شراب بھو اور خنن مافیا سکری ہے اور کہاں کی کچھ لوگ جن کے اوپر کرمنل کیس چلے ہوئے ہیں وہ بھی سماج سیوہ کا ڈھونگ رچ رہے ہیں جو زیادہ دن تک چلنے والا نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ساسن پنچائت میں ہوئی کاروائی وہاں کی لوگوں کی شکایت کے آدھار پر کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ پرشاشن نے کاروائی میں دیری کیا اور اس معاملے میں پرشاشن کس کے دباب میں کام کر رہا ہے ان کا بھی پردہ فاش ہونا چاہیے انہوں نے پرشاشن بھا پولیس سے دھوکہ دڑی کے معاملوں کو سکت سے سکت کاروائی کرنے کے نردیش بھی دیئے ہیں وہیں صدر کے ویدھائک نرندر تھاکو نے کہا کہ گترات کو سودانپور میں خنن کے خلاف بڑی کاروائی کی گئی ہے ہمیرپور پولیس نے پانچ جی سی بی اور تیرہ ٹپ پر موقع پر پکڑے ہیں جس کے تحت پولیس دوارہ کاروائی کی جا رہی ہے ویدھائک نے ویبھاگوں کو بھی سچیت رہنے کے آدیش دیئے ہیں انیتہ پتہ چلنے پر ویبھاگوں پر بھی کاروائی کی جائے گی ہے کہ ابھی ہفتہ پہلے ہمیرپور جیلے میں ایک بہت بڑی اثرام مافیا پکڑا گیا اور جس میں لگا بگا اب تک پندرہ لوگوں کی ترست ہو چکی ہے اور یہ بہی لوگ تھے جو سفید کبڑے ڈال کر دلکس میں سماس شیبی کا کام کرتے تھے اور رات کو کارا دھندہ کرتے تھے میں نے اسی وقت بھی کہا تھا پریس کاروز میں نے پہلے کی تھی کہ ہاں پر دو تین مافیا بڑی سکریئے ہیں جن میں ایک سرام مافیا ایک خنل مافیا ہے اور دوسرا ایک ایسے ٹائپ کے لوگ تھے کرمینل ٹائپ کے لوگ تھے جن کے اوپر ای طرح کے پہلے بھی کیسج بن چکے تھے وہ بھی سماس شیبی کا ڈھونگ رچا رہے تھے اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بڑے دن ہی اس ڈھونگ چلتا نہیں ہے اور اس کے کچھ دن بعد ہی سرام مافیا کو پکڑنے کے بعد ہی میرے کو لگ رہا ہے کہ خنل مافیا اور ایسے ایسے ڈھونگی جس کا اپنا بھی نام لیا یہ بھی گریفت میں آگئے ہیں اور یہ بہت پہلے اس منچہد کے لوگ تھے انہوں نے کمپلینٹ کی تھی along with the document انہوں نے اس کے پاس گئے تھے ایڈمیسٹیشن کے پاس گئے تھے اس میں کاروائی کرنے میں کچھ دیری ہوئی ہے بہت بڑا کلیر کیس ہے کہ جب وہ پردان تھے وہاں میں جو اول پنچہد گھر تھا وہ اس رائے میں چلتا تھا جیسے نیا پنچہد گھر بھنا اس اس رائے بھمن کو اپنے لڑکے کو ساتھ لے کر ایک شیل کا اگریمنٹ بنایا اور لگ بھگ پانچ لاکھ رپے میں اسے سرائے بھمن کو بیچ دیا بڑا کلیر مسئلہ اس میں کوئی بہت زیادہ نکالی کرنے کی جورتی بھی نہیں ہے اگریمنٹ ان رائٹنگ ہے لینڈ بہیں پہ ہے سرائے بہیں پہ ہے وہ بھمن بھی بہیں پہ ہے بڑا کلیر کڑ یہ کیس بنتا ہے اور ایڈمیسٹیشن کو میں بہت سکتہ پہ بولنا بھی چاہوں گا پولیس کو بھی بولنا چاہوں گا کی ایسے سے لوگوں کے ساتھ کوئی سیمپیتی نہیں ہونی چاہیے امیڈیٹلی ان کی اوپر ایکشن کر کے جو بھی کاروائی پولس کر سکتی ہے وہ کریے اور آگے کا پرسید شروع کریے یہ ہی نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا سا کیس ہے اگر دنگ سے انگواری کی جائے تو میری ساپ سے جو جنیاری وڑا لاکھا ہے اس میں کوئی آدھے کسیترمیس کی انکروچمنٹ ہے مجھے پتہ نہیں نکتا ہے کہ آج تک ایسے بہاں کے لوکل لوگوں نے بہاں کی پینچائیت نے انہی کے بارے میں کمپلینٹ بھی کی ہے ابھی تک ایڈیٹلی انکروپر کاروائی نہیں کر رہا ہے یہ ایسا لگتا ہے مجھے کہنا کہ پولیٹی کو سیٹرم نہ ہو لیکن پھر میں ایک بار کہنا چاہوں گا کہ سبھی اگر کہیں بھی ایسی کوئی نجائی چیز پائی جاتی ہے ایمیڈیٹلی ایکشن دے کی اس کوئی اوپر کاروائی ہونی چاہیے ساتھ میں مجھے لگتا کہ یہ حالی میں کل رات کو ایک خنن مافیا سجانپر میں رات کے اس میں پانچ ٹپر لے گیا چھے ٹپر لے کے وہاں پہ خنن کر رہا تھا اس کے اوپر بھی کاروائی ہوئی ہے یہ ایسا نہیں یہ ایسے بہت سارے کیسے ہیں امیرپل میں بھی ایسے ساریان لگتا ہے یہ ایسے خنن مافیا لوگ ہیں جو رات کے اس میں یا دن کے اس میں خنن کرتے ہیں نہ تو خنن والے ان کے اوپر کاروائی کرتے ہیں نہ ہی ایڈمیسیشن ان کے اوپر کاروائی کرتا ہے میرا یہ سخت طور پر کہنا ہے کہ جو خنن مافیا خنن کا ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ سچیت ہو جائیں جا رہا ہے اگر مجھے ایسا پتہ لگا ہے اگر کہیں ان کو سیلٹر دی گئی ہے تو خود بھی اس کے ارزاد کے بھوکت بھوکی ہوں گئی ہے اور یہی کہنا میرا ایڈمیسیشن کو بھی ہے نہ سراب آفیا نہ کھنن مافیا نہ ایسے لوگ کرنے نہ پرویتی کے لوگ کسی اپنے سے ٹاولیٹ نہیں کیے جائیں گے میرا یہی سندیر جو میں دینا چاہوں گا اور جو پکڑے گئے ہیں ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے